اسلام علیکم یورز سبسکرائب کریں اور پل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسے میرے ہرانے والی ویڈیو آپ کو فری میں ملے گی اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اچھا ہم بنا رہے ہیں شنواری کڑائی وہ بھی کھڑائی میں مطلب ویسے تو ہم گرمی کوکر میں پھر پکاتے ہیں لیکن یہ میں کھڑائی میں آپ کو سکھا رہی ہوں دھو دے کہ آپ اوپر گارنیشنگ اچھا کریں گے تو اور بھی اچھا لگے گا تو میں نے لیے بڑے سی سائز کی کڑائی میں نے لیے اوہل کو گرم کریں گے سب سے پہلے یہ تقریباً چار شیبل سپون ادرک لیسن کوٹا ہوا ادرک لیسن میں نے ڈالا سب سے پہلے اس کو پکائیں گے خوشبو آنے لگے گی تو اس کے بعد گوش اس میں مکس کریں گے جلانا نہیں ہے صرف خوشبو آنے تک اس کو پکانا ہے اس کے بعد میں نے تقریباً دو کلوں کا گوشت ہے ہے بھو ٹھیک کی ہوئے میں نے تو اس کو مکس کریں گے کڑائی میں تھوڑی تیر ہم ادرک لیسن میں اس کو پکائیں گے گوشت کو اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹھماٹر اس میں کوئی باہر ڈپو والے مسائلیں میں نہیں چاہیے ٹھماٹر ہم لیں گے بڑے سہس کے ٹھماٹر لیں گے اور ہلدی ون ٹیبل سپون ہلدی ون ٹیبل سپون علال مرچ نمک ہز بھی ضرورت اس کے بعد ہم ڈکن رکھیں گے جب تک یہ پانی نکلے گا تو دیکھیں آپ ٹھماٹر کا اور گوشت کا پانی نکل آئے تو اب اس کو خوش کھونے دیں گے موسیقی 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 تو دیکھیں اس کا چوپنا پانی تو وہ خوشک ہوا اس کے بعد ہم ڈالیں گے گرم پانی پانی نہیں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا گرم پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی میں نے ڈالا اور اس کے بعد میں اس پر اس پر ڈکن رکھوں گی تیز آنچ کو تیز کروں گی اور ڈکن رکھنا اس پر بیس سے پندر منٹ تک یہ پانی خوشک ہوگا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بیس سے پندر منٹ بعد دیکھیں بیس منٹ ہو گئے اور اس کا جو پانی تھا وہ خوشک ہونے لگائے اب اس میں جو اصل ذائقہ آتا ہے شاہی شنواری کڑائی کی تو آپ نے یہ چیز جوہے وہ لازمی ڈال لی ہے یہ زیرہ ہے وہ بنا کھٹا زیرہ ہے اور اس کو میں نے دہی میں مکس کیا پینٹ کیا ہوا دہی میں میں نے مکس کیا ایک کپ دہی میں میں نے اس کو مکس کیا اور اب اس کو میں اس میں ڈالوں گی کھڑائی میں اب تھین نکالے تک اس کو پکھائیں گے جب تک تھین نکلے گا تو ہمارا جو گوش ہے وہ تیار ہوگا ہماری شاہش ہماری کڑائی ریڈی ہوگی دس منٹ تک یہ ہو جائے گا اس پہ میں پھر سے ڈگن رکھتی ہوں تو دس منٹ ہو گئے دیکھیں آپ تھین الگ ہوا ہے اور کڑائی ہماری ریڈی ہے اب اس میں جو گارنیشنگ آپ اپنی مرضی سے کریں توڑا سا ادرک اور ہاری مرچی میں ڈالتی ہوں اور توڑا سا میں نے بچھا کے رکھے وہ میں آخر میں ڈالوں گی تو آپ اپنے گھر میں ہی بنائیں شاہش ہماری کڑائی اپنے گھر والوں کے لئے اوپر توڑا سا کالی مرچ اگر آپ کو توڑا مرچی پسند ہو تو آپ کالی مرچ ڈال سکتے ہیں ہماری شاہش نوارک کیڑائی دیکھیں آپ کھلر بھی بلکل ویسے ہی ہے اور ذائقہ بھی بلکل ویسے ہی جیسے ہم بائرہ سٹوڈنٹ کا شوق سے کہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بلکل ویسے ہی پکھا سکتے ہیں پھر سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ آنے والی ویڈیو جزا دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی